حجت خدا حفظا و ناصرا و قائدا و دلیلا و اینا حتی تسکنہو اردکا توعا و تمتعاو فی ہا تویلا یا مکلب القلوب ثبت قلوبنا علا دینک بحق دم المجلوم اللہم مفعل بنا ما انت آہلو ولا تفعل بنا ما نحن آہلو اللہم صلی علی محمد و آل محمد فعج الفرج آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین واللاقبت للمتقین والجنت للمتعین والنار للمعاندین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذي قال سبحانه فی شانه وما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین والسلاة والسلام على جمیل آئمت طاہرین المعصومین والعنت اللہ على اعدائهم ملونین من یوم دعوتهم إلى یوم الدین رب اشناح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدت من لسانی افکہو قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علاوہ اربعات بخیل لعیم سخی کریم البخیل والعیم ملعونان لا یقبل صلاتوہما ولا یقبل حجوہما ولا زکاةوہما صلوات پڑھو پاک اللہ خالق کائنات بحق محمد وآل محمد تسان تمام مومنین و مومنات دا اس پاک مجلس اچ تو رایا قبول فرما بانیان مجلس میرے عزیزان گرامی ذرفقار علی خان غدنفر علی خان انہاں دیئے دو روزہ محنت نوکری خرچ خرجات اے سارا احتمام آل محمد دے دربار قبول ہو انہاں دیاں بچے ہیں دیاں زندگیاں در آدھو ہیں انہاں در سایا اپنی اولاد تے قائم و دائم رہے اور انہاں دے مرہومین نو خالق مغفرت فرما قیامت دے دن احکم الحاکمین بے نیاز بادشاہ ہر مومن نو لوائے ہم دی چھاں نصیب مریعہ حسین حسین کر دے اور اٹھیویے علی علی کر دے شلوات پڑھو آل محمد دی آج اللہ اکبر اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ میرے محضر سامین میں ہون دی بجلے سے چھو ایک بڑا مشہور فرمان پڑھے آئے جناب سروارے کائنات کیونکہ دو چار مرضان اس وقت ملک کی پھیلی ہوئی ہیں تک کچھ سا دھر بھی یہ باتاں پھیلی ہوئی ہیں میں اوہ دے تحت وہ فرمان پڑھے آئے سرکار ممبر تجلوہ فگانن اور اصحابہ اکرام سجی خبے انج سونا بیٹھا لگتا ہے حسنین دا نانا اپنیاں صحابہ ہیں جی میں چنگیاں تارے ہیں چان سونا لگتا ہے یا اوپ پروں ایک بہروں کھلو کے ایک بندے سلام کیتا ہے سلام کر کے تیادہ مولا توہڑے کول آمنا چاند آم فرمان دن تین کہیں روکیاں تا نہیں آ آئے ہو ہاتھ پیر چمیں سارا کوئی مولا ایک تا میں دون غرض نوازتے آیا ایک تا مسئلہ پوچھنا آیا تے دعا ایک دعا توفہ آندم او دیوازتے بھی کوشش کے دعائی منگد آیا وشالہ پاک رسول قبول کر لے تے ایک خصوصی بات کرن وازتے آیا میرا فلان دوست بھی بیرائی سے دیندہ میں نو سارا کو جے لیکن کبلا میرے رزکی جو جیڑا میرا حصہ بندہ او بھی نہیں دیندہ اس دے مطلق کی کوش دلسن آیا آرد کرن آیا بے تسی کو مجھ ترکا جے آواز فرمائیو تاکہ اس تائمیں گل پہنچ بننے اس سرکار فرمائن دن او بھی سنو تے اوی مہدت ہے نا چار کسمہ ہو سن بندیاں دیں یہاں ایک بخیلہ دی ایک لئیمہ دی ایک سخیہ دی ایک کریمہ دی اگو فرمائن دن البخیلو واللہیم ہما ملونان لا یقبلو صلاةہم ولا صومو ہما ولا حجو بخیلت لہیم دوں ہیں لانتی انہاں دینا نماز قبولے نہ حاج نہ زکاہ تک سرکار کوش اگوہ دن لگے ایدو صاحبیاں آرد کی تی کبلا اے تا سن لے آئے بے بخیلت لہیم لانتی انہاں دا عمل قبول کوئی نہیں لیکن سرکار کچھ وزاں تا فرمائے ہو چاہا ساں بیٹھو ہیں جو کوئی نہ ہوئے آہ فرمائن دن اچھا کی تا ہی پوچھے سن البخیل یا کل ولا یوتی بخیل او ہندہ جڑا آپ کھاوے تے کئی نو کھاوان نہ دے یالتے پہنچ گئے ہو نا سارے یعنی دیندہ کوئی پی آئے لیندہ کوئی پی آئے تے تکلیف او سنو ہوئی بیٹھے ہاں لئی ویندہ وہ کھونا سردار انہاں دے نال رہانہ لے لوگ زیادہ تر بیچارے بخیل ہوندے سردار او سنو نہیں آدھے جیدہ شنگوں میں یہ جیدہ چار ٹنگوں میں او سردار نہیں ہوندہ سردار او ہوندہ جیدہ غریب پرور ہوئے جیدہ مسکینہ غریبانوں کھانے کھوائے کپڑے لائے دے وے ہر کہیں دی کم کرے او سردار ہوندہ یہ اکثر لوگ بچارے بخیل ہوندے اگر کہیں کاشا مل دی پہیے تو او فت اتھائیں ہوندہ ہوندہ کچھ بھی نہیں لیکن جھک دیتے سردے رہاندے اے بخیل ہے بخیل دی عبادت قبول نہیں اگر وہ فرمینے لائیم لائیم نو میم نالام حمزہ یہ میم نو نہیں میم لائیم لائیم کہنا دیں لا یا کل بلائیوتی نہ آپ کھاوے تے نہ کھینو کھاوان دے اے دی شان بھو بڑھی اکا اتلی مندل دا مالے کے نہ آپ کھاوے نہ کھینو کھاوان دے میں نے گل یاد آگئی ہے بڑی عرصے دی گئے لے میں اسے لئے چھمی جماعت پردام ہوں ترتالی چھتالی دی گئے لے تے ایک بڑی دکان ہوندی ہے جھنگے شیخ خان دی اسے لئے بڑی مالے کا اوڈی عمر اکانویں سال آئی اسے لئے باکی اوڈے پوتر پوتریں سارے میں جتی لینی آئی گرگابی ہیں تے دین دیا تھے ہونتا کھو جو ننھور تے دین دینی ہے اوپے سے انہوں باب بڑی نو نامن دی پیٹ تکلیف ہو پہ اوڈ سے ایک بوطل ہوندی ہے جنجر دی بڑی آنے پتہ ہے دعا نہیں ہو دی قیمت ہوندی ہے درد پیٹ دے اوڈ دے وطل ہوندی ہے یہ بوطل یعنی پیٹ درد ہوئے آنے تو جنجر دی بوطل دین دیا جنجر دی تو اوڈ دعا نہیں دی مل دی ہے اوڈ نو بابا ای تو بوطل لے لینے ہیں جنجر دی آکے نہیں ہونتا بچہ تو ہوگی ہونتا آرام آگیا دو منتو بعد وقت جو کرو اوڈ دھاڑی اوڈ بابا دعا بوطل لے لینے ہیں نہیں بچہ ہون خیر ہوگی ہون خیر ہے ہون خیر ہے ہون خیر ہے اتھائیں پر بای دوانی دی بوطل نلائے سکے اس دور جنجر لکھا پتی آ کرتالی اچھ کرتالی دیچ لکھ پتی جھنگ اچھ اوڈ خو جہا تے دوانی دی بوطل نلائی اس نوہ دن لائیم جڑا ناب کھاوے نا کھاوان دے وے اگوہ دا منگر سکی سکی یاکل ویوتی جڑا آب بھی کھاوے تے غریبہ مسکینہ نویں کھاوے ایک کیوں مشہور ہے ہاتم سکی اچھا دو بندے دو ہیں مشرے کے ہیں لیکن جہنم چینہ ویسا جنت چینہ ویسا ایک ہاتم ایک نو شیروان اسے چک وصف عدالت او آدلہ ہاتم اسے چک وصف او سکھیا سکی تے آدل جہنم چینہ ویسا تے جنت چی اس وقت نویسا جو بیچارے ہموش رہکا ہیں تے او وصف عداللہ نو پسند دے جو سخاوت دے عدالت دے وجہ توں جہنم چینہ ویسا ایک نو شیروان دے جو میں تاریخ کوئی تھوڑی بالی پڑی ہے ایک پہلے ظالمہ او دے ایک وزیرا او دے ناہا جد جرد او دے نو شیروان دے او دے متعلق گل مشہور آئی بھئی او حیواناں دے پرندیاں دی ہیں بولیاں جاندہ تے قابل نو کرتے وزیراں من تے سرداراں دی شان بھون بلند ہون دی بھیڑیاں نو کرتے اللہ مان دے میں مان آوے نا دیرے دے تے لے تے او نو کرنو آکے بھو جان پاہنی تھا پہ وا تے واکے او نلکہ کھلو تا انا پیڑا آوانا اللہ مان سمجھ ویسی بجیس دے نو کرنے اتنی تعذیب ہے اللہ جانے مالک کے اجازے تے جے مان لوے تے او نو کو ستن بہائے اٹھائے منجی دوار سرانہ پانی کے پیس ہو کے او سے بندہ سمجھ ویسی اے کتنے سردار کتنے بلند ہونے جانے دا نو کو ریڈا چاگا اچھا اچھا اگر اللہ جڑی ہے میری جو دچار ہیں انہا دیچ کوئی بھسان ہے تے سمجھانتے عمل دیتا لکھ او جناب دو دار بیٹھو ہیں او لو ہاں دے ایک دار ادھے بیٹھو ہیں او لو جان دے ہو نا او مشہور نہیں او لو دا پٹھا او لے تا دیتا لکھو ہے ایک ذرا مسکر آئی ہے او کی دکان دار گیا لیند باستے او سا کہہ دے کتنے پیتے ہیں او سا کہ دا رو پہی ہے ایس دے او سا کہو او کیوں او سا کہو چھڑا او لو ہے اے او لو دا پٹھا ہے اچھا اے او لو دا دار بیٹھا موقع مل گیا لوگ آ دیاں جو جرنوں یار کوئی سمجھائیں یار نو شیروان نو کیڑا ظالم ہے مخلوق کا مہندیاں پہی ہیں اچھا اچھوڑی مہندیاں او آدھا کوئی موقع آیا تا گل کرے تھا او مشہور ہے یہ آئی بھئی پرندیاں تبیتہ بھوڑتا نہیں ہو رہی ہیں کچھ اچھی باتاں لب پہن دیاں بھئی پرندیاں نہیں بھوڑی ہیں جان دا بتا تا لگ گیا آرہی یہ کوئی ہو رہی جان دا ہوئے آدھا ہوئے جان دا کوئی نہ چلو بھئی جان دا بس پرندیاں نہیں بھوڑی ہیں جان دا جان دا جان دا او علوہ دے دار بیٹھے ہیں دو راہ دے ہوتے ہیں ایک اس پاسے ایک اس پاسے اس نو شیروان نے گھوڑے دی لگام روکی آنکھلنے کا وزیر تھا ہے تیرے متعلق مشہوری ہے جو تو پرندیاں نہیں بھولی ہیں جان دا اے دس اے علو کیا دے بیٹھے اوزا کے بعد شاگل بنی ہوئی ہے جی کیا ہے میں جان دا نہیں تو جان نا اوزا ہی نہیں بات پکا کر لیا چنگی طرح اوزا کے جی میں متن دستا تیر جناب رن تکلیف ہوئے تیر میں نہ چان دا میرا بات چاہ میری وجہ توں پریشان ہوئے اوزا کے اگر میرے کل رشتہ ہی پہ مانگ دے ہوئے نا تا میں نرات نوز اوزا کے جی ہون دا تھا نا جیرے بیٹھیں سڑک توں اس پاسے مغربالے پاسے اے ہن پوترہ لے تیرے ایدے بیٹھیں اے ہن دھیا لے اوپے مانگ دین ہاک مار تھیر تھارا کے بیٹھے آ دین او بیٹھے آ دین سانو چاہی دین دا سننے شہر دے ہو پتہ نہیں ہون پہنچے ہی ہو کے نہیں چونکہ اولو سن چاندہ ہے نا یہ تھی عبادی نہ ہو گئے تیرے ہونو گلتہ اے پہ کریں دا جو مخلوق کا کیا بھی اس میں کمی ظلم توں ہٹا او بیٹھے مانگ دین دھیا لے دا شہر سننے دی ہو اے بیٹھے آ دین پانچ لہ لے ہو دے دعا کرو نو شہر وان دی زندگی رہی تا مہینے تا ہی پانچ ہو رہی فارے ہو ہے جیڑا بندہ یاد جیڑا بن جا جا نہیں گال نہیں سمجھیتا ہوتا گھر بن جاندہ یا کوئی نہیں اے آ دے پہیں پانچ ایک مہینہ اور منگو دوہ اے جیندہ رہے تے تو انہوں وے لے کر اوہ جلد گھوڑا روکیا نو شہر وان اسے کہ ہاں ہے جی آجی اسے تمہیں غریب لوگ ہیں تو اڑے نو کر آجی اسے تا سچی گل کرتے نہ سکتے تو انتا ہے بڑی ساری من قسم دیوائی ہے تے میں حق بیان کیتا ہے جناب دے ظلم ہی تا ہوں اوہ لوں تا ہی گلتہ مشہور ہوئی کھلوتی ہے اوہ ہی تا دے بیٹھے ہیں پانچ شہر تو انہوں نے ہوری سنیے دینے ہیں حیاتی ہوئے نو شہر وان ہٹ واپس چلو بھائی ٹھیک ہے اوہ دا کہ کل تو آج تو بعد اگر میں مردیاں تک نو شہر وان آدل نہ صدوایا تا پھر میں حرام دا ہوں پھر اسے دی سلطنہ تے شیر تے بکری اکٹھا پانی پیتا یعنی اتھو ابنیاں نو شہر وان آدل چونکہ آدل اللہ دی سیفتے چھے ساڑی فقہ دے چھے اصول دین توحید عدل کہ اللہ آ دے لے ساڑی ام پھر آمان دیر عدل بیس کوئی نہیں شہر وانتری یہ ہے نبوت جو تھا امامت پنجمی قیامت او دے ترائن توحید نبوت تے قیامت امامت ہی نہیں تے عدل ہی نہیں اس سے واسطے انہا دیر وہ فقہ دے چھے کہ خیرے ہی وشرے ہی من اللہ تعالی برائی تے چنگے آئی اے اللہ دی طرف ہون دی یعنی نماز بھی اللہ آپ پڑھیں دا ہے تے خاص شوری دا یہ اللہ آپ کریں دا دل سمجھے دے پہو یہ بندہ نا خیرے ہی وشرے ہی من اللہ تعالی تے جیڑا اللہ سب کچھ آپ پہ میں ایک مثال پہ دینا خان ہو رہی اپنے نوکر نوکر لیکن اپ چھوٹ جوار دے گاہ کھلا کپ لیا گھوڑی نو پاؤنا پتہ نہیں کہیں دی تے وہ کپ کے آنکہ گھوڑی جو گھتے تے لحظت بیخلات غصے ہوکے آکے بات تمیز آئے کی تے چوری کپ پھر تو آکھ سکتا ہے نہیں جو تسا آپ فرمایا ہو بولے نہیں آکھ س نہیں سکتا کہ تسا آپ تا میں انہا حکم دیتا ہے تے جیڑا چوری آپ پہ اللہ کریں دا ہے نماز آندہ ہکمی آپ دیندہ داکی آپ مرویندہ زناحی آپ کرویندہ پھر اس اللہ نے عدل کرندہ اس وقت حیدری اس وقت فقہ جعفری عدل اللہ سنگیائی دا حکم اللہ دیندہ ہے برائی بندہ آپ کردہ او دیکھے کوئی نہیں خیر رہی و شر رہی منا نا 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 عدل اچھا اے اللہ دا پیارا وصف عدالت اللہ آ دے لیا دوہ سخی اس ایک دیڑے شیطان نے بارگاہ قدرت چگل کی تھی تنز تنز کی تاسوں کہ میں تحق سجدے دا انکار کی تا آدم دے سجدے دا پہنچ گئے ہو نا گل دے میں بڑے ہی کوئی نم خلیفہ نہ میں کوئی خلیفہ بڑے ہم نہ میں کوئی امام بڑے ہم نہ نبی کچھ بھی بڑے ہم کچھ بھی نم صرف تیرے بڑے ہوئے دا انکار کی تا کہ تو اتنا نزاد ہو گئے ہو جو میں نے فرمایا انکار رجیم تُو لانتی ہے تُو ملون ہے نکل میں میری خدائی چون تے سب کچھ ہو گیا میں تے اتنا کچھ تے او چار سو سال دا رب بیٹھا سدوین دا فیرون فیرون چار سو سال توں تھوڑا جارتا ہی نہیں چار سو سال توں تے لوگ چھپکے بھی نہیں چاویاں پوڑیاں دا تخت دا اچھا سونے دا جیدھو تے ہو باندھا اس تخت بائے کے آدھا آنا ربوکم العالی وڈا رب میں ہوں میں وڈا رب ہوں تے تُو قرآن فرمائنا انہ شرک لظلم عظیم سب سے بڑا ظلم شرک ہے اے قرآن دی آیت ہے تے ادھو توں فرمائنا ہے بھئی شرک ظلم ہے تے ادھا تک پہلے تے پئی نہیں نہ امام بنیا ہے نہ نبی بنیا ہے نہ کوئی خلیفہ بنیا ہے اس پہلے جمپ تیرا شریک بنیا ہے بیٹھا آدھا بیٹھا ہے میں تو ادھا بڈا رب ہوں اے میرا اللہ ادھے ڈٹھا کدھی نہ ہوں یا جرہ تو نہ ہوں پہوں دی کوئی گل سینے چاہیئے اے اعتراض کیتا ابلیس بھئی میں صرف انکار کیتا آدم دا بنیا نام ہوں تے تیمین اللانتی تے رجیم تے پتنکے کے تمغے دیتے تے اوہ عدل اعلان بیٹھا تھا دیندہ ہے تے رب بیٹھا تھا دیندہ ہے امام نبی نہیں میں وڈا رب ہوں ادھے ڈٹھا دھرک دی نہ ہوں یا جرہ تو نہ ہوں پہوں دی آواز قدرت آیا اوہ ملون میں علا کل شین قدیرہ میں آکام الحاکمینہ جس ملوننو میں پیدا کرتا گنام اسنو میں فناری کرتا گنام لیکن دوں گلن دی وجہ تو چپا اوہ کی رہی ہیں داستا کہ میں اوہ دو تے حملہ کرا وہ کوئی ہکتا سٹھ اٹھ دو تے ادھے لنگر خانے دیاں چابیاں لدین دیاں ہر طرح چار میل تو بعد اس دا لنگر خانہ بڑے ہویا جتھے اعلان ہوں دا کہ کوئی غریب مسقین لولا لنگرہ بیوہ یتیم کسے درد تے ونکے روٹی نہیں ایتھو لنگر ملسی اتھائی لباس ملسی ہزارہ دی تعداد مخلوق ایتھے لنگر خانے آنکے کھان دیاں روٹیاں تے جدہ کھا کے اٹھین دیاں مخلوق کا میری ہیں تے آ دیاں انشاءاللہ فیرون جی میں میں آنا چال جی میں تا جی بسم اللہ یعنی تُوزی انداز اللہ ہے بسم اللہ آئے دریجا اسے مقام تے جناب مونجی ہو بڑی میر اسے مقام تے جناب امیر المومنین نے فرمایا میں بہت ممنون ہوں بہت داد دے رہے ہو اللہ توانا سلامت رکھے اسے مقام تے جناب امیر المومنین فرمایا سائل پہ آدھا افضل الما ہوا افضل العبادت ما ہوا یعنی سبت وڈی عبادت کیڑی ہے دوں لفظیں جب ہم جواب دتا تاعتن للا والفضل علا خلق اللہ اللہ دی تابداری تے اللہ دی مخلوق تے رحم کرنا اے سبت وڈی اچھا پھر لطف ہے کہ گھر اس دے بیوی یہ آنسیہ اس دی فیرون دی بیوی اسے نہیں منیا اچھا وہ اندر کہیں دس سے آئے انہوں شکایت کی تھی کہ تیری بیوی جڑی ہے تفسیریں لکھے ہو جائے تو سہیں پڑھیں ہوں سہیں کتابیں اکثر تقریباً کوئی دو سو کنیز آئی محلج فیرون دے محلج دو سو تے چار کنیزیں ہو آئیں جڑیاں صرف جناب آسیہ دی نوامان دوامان کگی پٹی اے دوتے ہونی ہیں لیکن راز آسیہ نے انہوں چونوں ہی ناہ دیتا جناب آسیہ نو پتا کہ عورت سٹیل دی بانوان یہ راز نہیں رکھ سکتی فدرت ناہ جی تے اے وی نال آکھنا تے کو گال دا تھینی اللہ تیڑے مو نہ کڑھائے بھر مرے جیسے لے تیرے مو ہو جی نہیں تھا رہی اگلی مریم بیٹھی ہوئی چوک کرو اندر بھائی کے عبادت کر دیا لوگ کے چھپ کے دروازہ بند کر کے اسے جیتی چوبے دیا ہیں انہوں چار انہوں چونوں گا اندر تے دانو دان اندر تے وین آنو پورے محل جگل پھیل گئے پھر دروازہ تے ہوندی ہیں ان خاجہ سرا اجید ہیں آورتانا مرد ہوندیں انہوں دروازہ تے نوکر انہوں تے گل پہنچی انہوں گا نوکران در تے نوکران منشی اندر تے منشی ان منیجرانو اخیر حامان تے گل پہنچ گئی اے وزیر آزمہ حامان اور رب جی تے ان تبیوی نہیں منین دی ہاں انہوں سے کہ جی میں نے ابتدا تو ریپورٹر مل دی انتہ نہیں پہ منین اے غصے نال اندر آیا بوڑا اور جیدہ دا حلیہ لکھے ہویا ہے تفسیر یہ دی شکل بنائی آئی الیاس کاشمیری رسالہ چٹان ہے چھو اللہ اور چک رسالہ نکل دا چٹان شورش کاشمیری کردہ ہوندہ اس فیراؤن دا بنایا شکل بھئی ایک پیٹھا پیٹھے دو تے وصل تلے دو کلیا اے شکل آئی فیراؤن دے یعنی ڈیٹھ وڈا سیر چھوٹا نک بیٹھو دا چہرے تے داغ تے سکیوں یا پلیا تے شاہی جی آئی جو روح زمین دا بادشاہ بخت ہمیشہ کانتی روح لگ دا ہے موہ جروح لگیا تا سونے بندے بادشاہ ہوئے راج کے کوڑا تے بخت اے جروح زمین دا بادشاہ اے منہ حضرت آسیہ اندر لوگ کے دعا منگ دیا ہے چھوپکے او میرا اللہ نہ تو میں حسن دے میں یا نہ اے ملون میرے نار شادی کرے یا اچھا تے کوئی ایڈے وڈی کاندانی کائنہ کمیدی دھی یا مزاں ہیں لوہارہ جو دیے دھی تے میرے اللہ میں آئی ہیں اور لوٹے بنا مانا لے تے اٹھیکے تے آگئے ہیں سیجاں تے تختان تے تے کگر میرے کچھ ایمان اچھ لغزش آگئی سیدہ تے موسا دیتے تردی آئی عمل سرنا تے موسا کچھ فرق پائے گیا تے قیامت تے لوگ آدے رہا تھے کمیدی دھی آئی راج نہ پچا سکی اگر میں تھوڑے گئی ہوں تے میرے ایمان لغزش آگئی تے ہر کو یاکسی کمیدی دھی آئی راج نہ پچا سکی تو میں ثابت قدم رکھ ایا نکرانیاں اطلاع دیتی انہا خاجہ سرامان کوئی نہیں مندی آسیاں اے تا کہیں ہو راب دیگل کر دی اے تا نائنی لیندی بلکہ آ دیئے اے ملون جمع ہویا ہے پلیت آوراتی چو جمع ہویا ہے تُم آلم یلد ولم یولد اب اس لیے اے ایک نجس آورات اے ایک پلیت آوراتی چو جمع ہویا ہے تُم لم یلد ولم یولد میرا اللہ حضرت موسی بلکہ اے پھر اندر آیا تھے بڑا خصے تھے بڑیاں موں جو جھگوں پہ گئندہ تھے تلوار بھی لکھویا تفسیر جھکڑی ہوئی نیاں میں چونتے بڑا خصہ تھے اندر کم از کم دو سو کنیز آئی جتے حضرت آسیا باستے اندر ایک تخت ہوندہ جتے آسیا باندھی آئی آن دیانا بڑے خصے تھے آسیا تو تو مینو رب نو من دی ایک ویری تھوڑی آسیا گھا بری پہ میں تو راز ہوئی نہیں دیتا ہو اس ملونوں کے میں پتہ لگ گیا عوض سے مل گئی دلے چی دعا مانگ لئی مالک تو ہی طاقت دے میں میں خبران ہوا نہیں پریشان نہ ہوا شای مل گئی اکھنا کے کہیں دسی بس جائیں دسیا حضرت کہ چبلنا مار رب بنے عوضان کہ گھل کھل کرنا لی لوگاں رب بنے نا گھل کھولی پہ کریں نا کوئی ست سے ثبوت دے تو میں نو فرمایا میں تو ہونی اندرہ سمجھے آئے جڑی آسیا لفظ آکھیں فرمایا میں تو ہونی آتی پہیاں اسا کہنا میں تیری نکرانیاں دستے آئے آجری دو سو کنیز تیری انہ میں دستے آئے کہ تو میں رب نو مندی حضرت یاسیا فرمایدن میں انہاں ساریاں دے سامنے بیٹھی آنیاں میرا رب اوہ جڑی انہاں ساریاں دا رب ہے بسم اللہ تاڑی سمائنی کیا بات ہے میرا دو رب آکھیں اور تاں دیر پر تساں کیوں بکواز کیتے ہیں انہاں کہا رب جی کوئی گلچ ایر پھیر کر لیں دی منیندی کا ہی نہیں منیندی کا ہی نہیں آخر نتیجہ نوبت اسے لئے آگئی جیسے لئے جناب آسیا دے حد تھا تے پہرچ میکھاں سٹھائیاں گئی گرم میکھاں لوے دییاں اس ملون نے آکھیں دیرے تک آکھیں میں نو رب من جیسے لئے آخری بار او دو لوے نو تین او میکھاں لو لوہار شنی نال نپین تے ہاتھ تلیاں این ہویاں پہیاں اس دے تے مرے ایک کولان کے آکھیں ہونویں وقت دے من جناب آسیا مو تے تھک سٹھ کہا کے نیجا سے مو پڑا کر ولید مو پڑا کر اسے لئے میکھاں گرم تھکیاں ہتھاں تے پیدا ترد ہوئی چمڑے دی سڑن دی ملونہ کے نگے ہونی وقت دے بڑے جوش نال ویک کے فرمے دی ہو بغیر تا ہٹ میں میں مقام جنت دے جو ایک ہی بیٹھیں یہاں پڑا سارا وہ سامنے میں نظر آ رہے ہیں اے پہلی مستور جیدیان جنت گئی نوری ایچی نہیں ایک کمی دی دی یہ جسرے میکھن چلیاں نا آدھی تک تیست کلالج کوئی کمی نہیں آئی آدھی رہیے پڑا مو کر ملونہ مو پڑا کر پلیت مو پڑا کر میں اپنا مقام جنت دے بھی اسے لئے سے ایک دعا منگی آسیا رب کائنات تیری عزت و جلال دی قسم نہ میں انہوں تکلیف پیان دی نہ میں انہوں کوئی پریشان پیان دی متہاں سمجھے میں اس وقت دعا پہ تو ہیں آکم الحاکمین میں آنیاں جو میرا رب اللہ کل شہن قدیر ہے اے صدین دا جو میں وڈا رب ہوں اگر میکھن ٹھوک گئیاں میرے وجود میرے تو استقلال تھے میرے تو دین کمی کوئی نہیں میرے تو تو اللہ کل شہن قدیر رب میں آدھی بہنیاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ لیکن جڑیاں آجائل مخلوق ہیں کول کھلیاں نا انہا آکھنا ہیں کہ اگر ایس آسیہ دے رب کجھ تاکت ہون دی تا آسیہ نو بچا لے اے انہا جاہل مخلوق ہیں آکھنا تیجے میرے تو جیندہ اٹھائیں تا کم از کم انہا نو سارا نو پک لگ ویسی جو اے رب جھوٹا ہے اصل رب اوہ جڑا آسیہ دے رب ہے اوہ جلدی پہنچ جلدی پہنچ چاہ آسیہ نو انہا چوان ملائک نے تلوں ہاتھ رکھ کے چاہے اوہ تاں چھینیاں لینے لگ گئے اوہ کدے پہ لئی ویندی اوہ کون چاہی لے ویندہ کون چاہی لے ویندہ حاضرت آسیہ فرمین لان اللہ والے میرا رب اوہ جڑا وین اٹھا اٹھا کے اتھا لئی ویندہ حکومہ یا کدائی لوڑ نہیں رہا پرواد نہیں جیندے جنتی لے جا اے پہلی مستور ہے لیکن بڑا اوکھا وقت نبایا اور آل محمد دا وسیلہ دتا آل محمد دا وسیلہ آدم ہی دتا ہے آل محمد دا وسیلہ نوح دتا ہے اسے باتے ساڑھے کان حکوم ہے کہ جدہ نہیں کئی پریشانی آوے جدہ نہیں کئی مسیبت آوے تے اوکھے آئی بانے منجے ہیں تو اسے لئے وسیلہ آل محمد نو بڑھایا کا چونکہ ایک لکھ شوی ہزار پیغمبر چونکہ آپ فرمان ہیں میرے کولے کتاب جناب امیر المومنین دے اپنے فرمان ہیں کہ نو انو بیڑی جنچک میں بچایا آدم دی توبہ آساں قبول کرائی ابراہیم انو چلے دیشہ ساں بچایا حضرت موسیٰ دی کوہتور دیتے کلام آساں کرائی انو انو بچایا سب اور فرمان ہیں مہارے شیو جب تمہیں کوئی پریشان نہیں آئے جب کوئی تمہیں مصیبت بنے ہمارا واسطہ دو ہم حلال مشکلات ہیں جدہ کئی بدھ نہ پی لگ دا توحید بھی بیڑی ڈامان ڈھول آئی کوئی کنارہ نہ پی لگ دا اسے لئے وائزات آئی زہرہ دے پتر دی کیبلا ہر کئی پتر پیارے ہوں دے یارہ محرم آئی ڈیٹھ پاس دے ہوں دا جیسے لئے پاک ایلی دیاں دیاں کربلا یوٹوریاں مصیبت جملہ پڑھ کے دعا پہ دےنا مولا قبول فرماوے توہڑی نوکری میرے چند ٹوٹے پٹے عرف اور میرے عزیزہ خان صاحبان دی مولا دو رضا نوکری قبول فرماوے رستہ شدہی ویندہ خیام کو لنکوفے جو دوار اکثر بیٹھے ہو سو بیچ خیام نو تے مقتل نو ڈیڑھ کلومیٹر دا فاصلہ ہے خیام کو لنکھ سدہ رہا اکوفے ویندہ سدہ رہا تے نہیں گئے واللہ مارے انہی کوف مقتل چلایا ہے تے خیام دا اللہ فضی میں پڑھ دا بیٹھا اعترامن ورنہ میری قوم دیاں بچیاں نو ہی پتا ہے کہ خیام تجسام غریب بنجا لگ گئے ہیں کتے ہیں ادھے لائے گئے ہیں مقتلش لائے گئے ہیں سدھے نہیں گئے کچھ وڑیڑے میں نے انتا سمجھ آ گئی اسے جوے مقتلش کیوں گئے ہیں اپنے نوجوانا پتران پیدت ہیں انہا بے غیرتان دا مقصد ہے کہ مقتلش بھین ویکسی بھرا دی لاش ماں ویکسی پتر دی لاش دی ویکسی پیو دی لاش جی میں لاشا ویکسن انہاں زخمت نمک پہنچ اور اوہ گل بنی جس لئے آین مقتلش نظرت یمینا ویسارا میری پاک مقدومہ شام نے سجی لٹھا ہے کھبے لٹھا ہے چوان پاسوں ویک کے فرمین دن سجاد بیٹو علیہ اے را پتر اکویری میرے کول تا جناب سجاد محمل دے کول آ گئے ہیں محملی درہ تہذیب اللہ لفظ وائن کفرنا کہیں اپنے شیعہ بچے توی چا پوچھتو ہوئی دہتے ہیں دا کی پلانے ہی نہیں کہیں اہن اٹھا دیتے ہیں اور میرے کروڑا سلامیں انہاں مستورات دیا جنہیں بے پلانے اٹھا تھے شام تک گئیا کول آئین جناب سجاد اتم ہوں کر کے فرمین دیں جی اممہ میں حاضرہ فرمائے ہو ہاں بیٹھے احسانوں کتے لئے ہی بین دیں اممہ جاڑا کچھ میں سنی کھلا پہلے کوفے ود شام ایک اتیہ ہے میرے ہوتے بین پھراواندہ ستی ایٹھ سال ہو گئے مظلوم دے مصاحب پڑھتے تی ہون تا خصوصاً انہاں دی کرم نوازی نالودہ پڑھنا مرنہ پنجاسی سال تا بندہ تا صرف گھر پہ ہوندہ اے انہاں دی لجپا لیئے چونکہ نوکری بندے دے پترار کی تھی اس زاکری تے کوئی پلی چھنٹک نہیں آنے دیتے اے انہاں دی لجپا لیئے تے انہاں دا اتیہ دو وین پڑھنے ہیں اے دو لفظ ان صرف تمہید دے تاک گلزیں نہیں چاہا بنیے پہلے سنے آئے ہم جو کوفے تیوات شام شاہین فرمین دیئے شام ہا شام میرا پتر میں تے شام ڈٹھی ہوئی ہی کھا فرمین دن امہ ڈٹھی ہوئی تا میں ہی کھا ہی نہیں اتھے میری سین انہاں گل کیتی ہے فرمین دن میرا پتر توں ہوسے لے نکا ہوں چھوٹا ہوں جدا تیرے دادے اہلیدی شاہی آئی نا کوفے تے سانوی باب مدینہ مانگوایا ساڑھیں بھراوانوں بھیج کے نا باب اے ساندھیانوں اتھائیں مانگوایا کوفے تے وقت کدھی کدھی گھر آکے نا باب اے علی اوری فرمین دے ہوں بیٹی دو مہمان شام ہی چھو آئین انہاں دی روٹی پکایا ہے تے وقت میں وید دیا ہوں بابا شام دے نا تے دوئے پاسے مو کر کے روندہ اسے لے میں سچین دیا ہوں بابا شام دے نا تے روندہ کیوں آج پتہ لگ دا پہ جو میں شام ویندی پہی ہوں ہاں میرا پتر سانو کتنا رہے سن امہ اے تون دشمن جو ہے کہ کتنا رہے سن ہاں واقعی بابا پتہ نہیں بیٹا میں جین دی آوان جاننا مومنوں ہو سلے مولا اتہاں ڈٹھو اتہاں ویق کے فرمین دیں امہ تسی آکھنوں کی چاندے ہو ہن جیڑی گل میری سین کیتی ہے نا میرے شریفوں میری پوری ریٹرٹ تے پوری تاکی کے روح زمین تے کسے بھین نہیں کیتی اے پہلی تے آخری بھین جس آئے گل کیتی ہے چونکہ میں تون دستا ہے نا بھئی آوڑی قسم ہے قسم دا میں آدھی نا اس تو وڑی اور کیڑی قسم ہوئے دوں علمہ دے درمیان میں بھلک گل پہ کرے نا کہ میری سین جو لفظ آکھن تسی خود تائید کرے سو امام پہ فرمین دیں نا امہ تسی آکھن کے چاندے ہو سین پہ فرمین دیں آکھنے یہ چاندے ہو فَسْعَلْمِنْهُمْ اے حرام زیادہ شمر بڑے مشکل نال پہنچے جناب سجاد اوکھے ٹور کے آئے تے میرے غیور امام نے اس دیر جٹھا نہیں ویدے ہٹھا رہے ہیں ہٹھا موں کر کے فرمین دیں شمرو دل جوشن کالت امہ تی اے نبکی علشوہ دا اوہ شمر میں آپ پوناہ آیا میں نو پھوپیاں بھیجیا ہے اوپیاں فرمین دیں نسی تھوڑا جا شہیدہ نو رو لئیے اے ملون آدھا میں ماتا آدھا امیر لشکر او عمر بن سعدے اے ملون پر آن کھلو تا درمیان جدہ گھوڑا تے آقا مازندرانی فرمین دیں اے دے چوان پاس پنجی پنجی سپاہی ہیں سو سپاہی بڑی یار دستا تے اپنی انجل تے خنجر بھمین دا تے وطوط اے شیر پڑھ دا قتل تو نفسن رقین خیرہ ابن و امی لوگاؤں میں نو مبارکان دے ہو میں اس شریف نو مارے آئے جہن دی ما جوی دنیا تے ما کہیں دی نہیں جہن دے پیو جوی دنیا تے پیو کہیں دا نہیں میں نفس زکیہ نو مارے آئے اے لینہ دا اے ملونہ دا میں تا ماتا آتا اس تو پوچھ ٹھٹیا بھر کے فرمیندن ظالمہ میں چھویں دا بیمار ہوں دے ایتو تایمی میں او کھا ہے دوہ ظلم تو ساہے کیتا ہے میرے گلے چھلو آئے ہتھیں چھلو آئے پیریں چھلو آئے جی میں جی میں دھوپ چڑھ دیاں دی یہ لوہ تپ دا ویدہ اور ظالمہ میں دے ایتو تایمی او کھایاں تے وہ گھوڑیاں تے کھلیں اگر میں وہ تتایم ونیا ہی سہی تے وہ گھوڑیاں گاں چا ٹھو رہے ہیں تو میں کس تتایم ٹوڑتا گناں تو جو ماتا آتے ہیں تو تو ہاں لگا ونی اللہمہ صاحب حشیت لکھیں لفظ کے خدا جانے ملون کو کیسے خیال آیا شمر کیسے خیال آیا آدھا ٹھیک ہے تو کھلو میں وینا اس اپنا گھوڑا نالان کھلا رہا ہے عمر ابن سعد او لہین آدھا ہے توں کی دیاں آیا کئی دیاں نہ چھوڑ کے اے ملون آدھا میں آ پونا آیا یہ ویکس اگر نہیں آیا اس سامنے کھلا ہی حسین دا پتر او جو رکمر جکا ہی کھلا ہے او میرے کول آیا ہے زیادہ میں پھوپیاں بیجیا ہے ویسی مقتولاں رو لئیے اے درہا تسیوں لفظ سمجھا ہے سمجھیں دے تا خیر بیٹھے ہو زیادہ دھیان کریا ہے ملون آدھا آکھ کیا تو تنو میں تیرا ہے بھئے ادھے وانج لشکر دا امیر ہوئے لیکن یار سمجھ نہیں ہیں دیو ترین دیاریں اے ڈا بڑھڑا ہو کے میں گیا کل دیگار لے دریائے کل کمہ دے کنارے تھے ووزو بیٹھے کریں دے ہیں دویں چاچا بھدرییا تیجے تیرے ووزو کر کے اٹھیں ساڑے فوجی شنجنین دے رہیں اب آس کیڑا ہے تیرے سجاد کیڑا ہکا باڈی ہکو رو ہکو قد ہونو میرے کول آیا ہے او دی داری سفیدے او دی کمر جھکی کھلیے میں حیرانا انو شام کے میں لائے ویسا وقت انو میں ہی لگایا دس تھردارہ مکتول دیاں بھینہ روین جنر اے گلنہ روین دیاں کاؤں منو مومناؤ اس بے غیرت لغامی ہوتاں چاہیئے تے ہس کے آدھے چھوڑینا گلنہ شاڑے کول وقت ہی کوئی نہیں اے دے موہنے چھوئے لفظ نکر لین تھے او جڑا سو سپائی بڑی گاڑ دستا کوئی ترک دیاں کوئی مصری ہیں کوئی شامی کوئی عراقی ہکے وقت تے جنان دی غیرت جاگی تے اونا تلواری کر لینیاں نیاماں چھو تے سی دیاں کی تیاں امار ابن ساتھ دیرم وے کے آدھے نیراک دیا بغیرتا اراک دیا بغیرتا تیری ماں تیرے ماں تا میچ رووے او کمینی نفل دیا تے تو پانی پہیاں مانگ دیاں تے تو زیور پہیاں مانگ دیاں تے تو کھانا پہیاں مانگ دیاں او مانگ دیاں رون پہیاں تے کےڑے ملک دا کانونے جو بھرا مری ونیتے بھین رووے ہی نہیں جلدی اجازت دے رون ون دی نہیں تا دعا کر بلا اتھائی بان ویس انہیں ایک اور گل بھی کیتی ہے میں انہوں نے گلت آیا نہ کرا اچھاں کدھی کہیں دی چنگی گلت آیا ہی کدھی نہیں غصے دے جو بے کے آدھے نسی چنگے بھلے بندے آسے او چار تھا تھا جڑا تھے پاہی کھلا اچھاں مانگ نواز آسے اچھاں کھلاں بندے گلناں پوچھ دیا ہیں مانگ نوازیاں کر دیا تھے تو اڑے لالچ کی تادت سے مجبوراں آیاں تو اڑے فوجی بنیاں تے ہون انج بے غیرت ہو گیاں اچھا تھا دیاڑا تو اڑے اوٹ پانی پھین دے پاہی تو اڑے گھوڑے پھین دے پاہی تو اڑے جانور پھین دے پاہی تے ایلیدی اولاد تسیئے جلدی روماندی اجازہ دے نہیں تو دوہ کربلا آئی تھا ہی بڑھا بیش دو وین باقی اس لئے مرون بھیڑا ہو گیا نہیں نہیں جوانو خسنو تو اڑے ثرت دے جنگ فتح ہوئی ہے اس لئے مر منح حسین دے پتر نواز آکھ آکھے پھوپیاں نو ہک ایک وین کر لیں ہک ایک وین اے گوڑا بھجا کے ترکھا آیا جناب سجاد دیکھو قیدی امیر علشقہ حکم دیتا ہے ہک ایک وین آکھ پھوپیاں نو کار لیں ہک ایک وین پہلا قدم میرے آکھا نے ترکھا چایا انشاءالہ میں سمجھا لے سا تھوڑی جی گالی نیے ڈوک ہی جائی ہے لیکن اے ڈیڈوک ہی بھی نہیں جو تو انہوں سمجھنا آوے قدم میرے آکھا نے دوہ ہی ترکھا چایا او نوجوان پترہ اتری یہ قدم تے میرا مولا مو دے بھار گھائے پا کہی تا پہنچ گئے ہو سو جو جھنے کیوں ہیں جو پہنچ بیڑیاں ہتھ ہیں جو کڑیاں بیڑیاں لا بندہ نہ ٹوڑھ سکتا ہے نہ بھاج سکتا جیسے لے جھنے تو پہلے ماں ملی چو آواز آئیے بے ماں مری جھندا کیوں ہیں آدھین اممہ اجازت مل گئی ہے کیوں ہیں کر لے ہو میں دیاں دے پرد کروان کر آئی اجازت ملن دی دے رہی وقت لے پہنیاں علیدیاں دیاں ایڈا جلدی لتھی ہے انہوں جوان پترہ جو اوٹ پورا نہ بیٹھا بھی بھی لے پئی آخری لفظ پتر والی پتر تے آئی شوہر والی شوہر تے آئی برامہ والی بھرا تے آئی تے میں قرمان منجا اے میڑی سیند ست ویری پہلے بیٹھی او میری قوم دیاں بچیاں نہیں پتہ جو کیوں بیٹھی ستویں ویری کپے ہوئے گالتے موں رکھ کے آ دیا جہندے کپڑے جنتی جو آئے ہیں تُوہ حسین ہے جہندہ مارا محمد بنیا تُوہ حسین ہے روکے فرمائنے انجہندے کپڑے سورج حیاء کی تا تُوہ زینبے مالک توڑی عبادت قبول فرماوے مولا بانی آنے مجلس ترز کو مالش برکت عطا فرماوے سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ بیکھو زندگی باقی تو مولا کا عط باقی آو جو موسیقی